ہائی فرنڈز میں ہوں راجیف تھاکور اور ایپ کریٹر دیکھتے رہیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ہو سکے تو ساتھ میں جو گھنٹی لگی ہے اس کو بھی دبا دیں ہلو فرنڈ ایپ کریٹر میں آپ سب ہی لوگوں کا تہہ دل سے سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے اپلیکیشن کے لیے لائیو ٹی بی کا لنک آپ نکال سکتے ہو دوستو کئی لوگوں نے مجھے واتسپ کیا اور کہا کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں کہ ہم لائیو ٹی بی کا لنک ہم کس طریقے سے نکال سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے میکس پلیئر کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو رائٹ سائٹ میں یہاں پر آپ کو تھیری ڈوٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے پھر آپ کو سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو جنرل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے کے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یوزر ڈاٹا کلیر ہسٹری تو آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کو اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک اپلیکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکریپسن میں مل جائے گا تو آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آپ یہاں سے بھی لنک نکال سکتے ہو یا آپ کے پاس کوئی ایسا اپلیکیشن ہو جس کا ویڈیو ایم ایکس پلیر کے اندر پلے ہوتا ہو تو آپ اس اپلیکیشن سے بھی لنک نکال سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں بس آپ کو ایسے ہی ورک کرنا ہے آپ بہت یہ آسانی سے کسی بھی ٹی وی چینل کا لنک آپ نکال سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا تو آپ کے پاس کوئی ایسا اپلیکیشن ہو جس کا ویڈیو ایم ایکس پلیر کے اندر پلے ہوتا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا لنک وغیرہ جو ہے وہ فائر بیس سے آتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر بھی جس بھی چینل کا لنک آپ کو چاہیے اس کو یہاں پر آپ کو پلے کرنا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں انڈی ٹی وی کا ہمیں لنک چاہیے تو میں نے انڈی ٹی وی کے اوپر کلک کر دیا اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کا ویڈیو آپ کے سامنے پلے ہو کے آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ویڈیو پلے ہو گیا بس آپ کو یہاں سے بائک کر دینا ہے اور بائک کرنے کے بعد میں اب آپ کو اگر دوسرے چینل کا لنک چاہیے جیسے ہمیں آج تک کا چاہیے تو ہمیں آج تک کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ آج تک کے اوپر کلک کریں گے اس کا بھی ویڈیو آپ کے سامنے پلے ہو کے آ جائے گا تو یہ ہمیں دو ٹی وی چینل کا لنک چاہیے تھا تو میں نے نکال لیا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو بائک کر دینا ہے اور اگر آپ کو سب کا لنک چاہیے تو آپ کو سب کو یہاں پر پلے کرنا ہوگا اور پلے کرنے کے بعد میں آپ کو اس اپلیکیشن کو کلوز کرنا ہے پھر اسے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے امکس پلئر کو اوپن کرنا ہے پھر اسے آپ کو تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو جنرل کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو سب سے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو اسپورٹ کا اپسن مل جاتا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر آپ کو اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو بھی فائل آپ کو سمجھ میں آئے اس فائل کو آپ کو سیلک کرنا ہوگا تو یہاں پر میں ایجٹ اسکرین ریکارڈر کو ہی سیلک کر لیتا ہوں اور آپ کو یہاں سے اسے اکے کر دینا ہے اور اکے کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے اس کو کلوز کرنا ہے اور کلوز کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنے فائل کے اندر آنا ہے اور فائل میں آنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ڈیوائس اسٹورج کے اندر آنا ہے اور یہاں سے آپ کا جو فائل آپ نے جو سیپ کیا تھا ایجٹ اسکرین ریکارڈر کے اندر تو آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ فائل مل جائے گا اور اس فائل کو آپ کو HTML ویور کے اندر ہی اوپن کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو نیچے کے سائیڈ میں آنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو URI لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو ہم نے صرف دو ویڈیو کو پلکیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر آپ کو دو لنک دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ لنک آپ کیسے یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس لنک کو کوپی کرنا ہے اور کہاں تک کوپی کرنا ہے M3U8 تک آپ کو اس کو کوپی کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ کو اس کو سیلیک کرنا ہے اور سیلیک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کا جو اس کا لنک سٹارٹ ہوتا ہے HTTPS سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں سے کوپی کرنے کے بعد میں میں آپ کو اس ویڈیو کو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو آپ کو ایمکس پلیئر کے اندر اوپن ہی کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد میں پھر سے آپ کو تھیری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے نیٹورٹ سٹریمنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو آپ کو یہاں سے کٹ کرنا ہے آپ نے جو کوپی کیا ہے یہاں پر آپ کو پیشٹ کرنا ہے پھر آپ کو اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اوکی کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو بھی پلے ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ لائیو ٹی وی کا لنک آپ نکال سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا اپلیکیشن بھی ہے اس اپلیکیشن کے علاوہ تو آپ اس کے اندر سے بھی لائیو ٹی وی کا لنک لکھال سکتے ہو لیکن آپ اس کا ویڈیو ایم ایکس پلیر کے اندر پلے ہونا چاہیے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو یوٹم میں لائک کا بٹن ضرور دبائیں آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر کے نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن اور سوچنا کو آپ لگاتار پاسکتے ہیں ایپ کریٹر دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے تھانکیو